اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ام لاریب علی اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے کلاس 9 ہے سبجیکٹ میتھمیٹکس اور آج کی لیسن میں ہم کلاس 9 کا چپٹر نمبر 2 جو کہ ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج کی لیکچر میں اور اس کا جو اس چپٹر کا جو فرسٹ پارٹ ہے جو کہ کیا ہے ریل نمبرز تو آج کی لیکچر میں ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے چیز وہ کیا ہے ریل نمبرز ریل نمبرز کی دیفنیشن ریل نمبرز کیا ہوتے ہیں ڈینوٹ کیسے کیے جاتے ہیں ان کا یوز کیا ہے اور آج کا جو مارا ابجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کنسپٹ آف ریل نمبرز اس ٹاپیک کو کرنے کے بعد سٹوڈٹس کابل ہو جائیں گے کہ وہ بتا سکیں کہ ریل نمبرز کیا ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کر سکیں ان کو پیچان سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ٹو پوائنٹ وان کا کوسچن نمبر وان اٹیمٹ کریں گے چلتے ہیں وہاں ٹاپیک کی طرف جو کہ کیا ہے ریل نمبرز اب اگر ہم ریل نمبرز کی دیفنیشن کی بات کریں تو اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے کہ یونین آف ریشنل اینڈ ارریشنل نمبرز ٹھیک ہے کہ جب آپ ریشنل نمبرز کو اور ارریشنل نمبرز کو ملا دیتے ہو یونین کا مطلب کیا ہے نمبرز کو کٹھا کر دیتے ہیں تو جب ہمارے پاس نمبر بنتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ریل نمبرز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ریل نمبرز کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے آر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو میتھمیٹیکلی لکھنا چاہیں یا اس کی جنرل فارم اگر اس کی بنانا چاہیں تو کیا بنے گی کہ آر ایکلس ٹو کیو یونین کیو ڈیش اب یہاں پہ آپ کو کیو اور کیو ڈیش نظر آ رہا ہے تو کیو ریپریزنٹ کرتا ہے ریشنل نمبرز کو اور کیو ڈیش ریپریزنٹ کرتا ہے irrational numbers کو اب rational number کیا ہوتی ہیں اور irrational number کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اس طرح سے bubble chart بنا لیتی ہیں اس bubble chart کے ذریعے آپ کو سمجھا جائے گی کہ real numbers کس کو بولتی ہیں اور rational numbers کیا ہوتی ہیں irrational numbers کیا ہوتی ہیں ان سارا بھی details سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں تو real numbers definition کے مطابق union ہوتا ہے کہ اس کا rational numbers کا اور irrational numbers اب rational numbers کیا ہوتی ہیں کہ rational numbers کو ہم define کرتی ہیں کہ ایسے numbers جن کو ہم p by q کی فارم میں لکھ سکیں ایسے numbers جن کو ہم p by q کی فارم میں لکھتی ہیں اور q جو ہے وہ ہمارے پاس کبھی بھی 0 کے equal نہ ہو q جو ہے denominator 0 کے equal نہ ہو تو ایسے numbers کو ہم کیا بولیں گے rational numbers بولیں گے ایسے numbers جس میں fraction آ جائے تو ان numbers کو ہم کیا بولتے ہیں rational numbers بولتے ہیں اور rational numbers کو denote کیا جاتا ہے q کے ساتھ اور اگر ہم اس کی example لیں تو example کیا ہوگی 1 by 2 1 by 3 2 by 5 5 by 2 تو یہ جتنے بھی numbers میں نے لکھے ہیں یہ آپ نے دیکھا کس فارم میں ہیں p by q کی فارم میں ہیں ٹھیک ہے p represent کرتا ہے denominator کو اور q represent کر رہا ہے d denominator کو ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی numbers ہیں یہ آپ کے سامنے کس فارم میں آ رہے ہیں fraction کی فارم میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان numbers کو ہم کیا بولیں گے rational numbers بولیں گے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس points میں بھی یا decimal میں بھی numbers آ سکتی ہیں ٹھیک ہے for example اگر 0.2 ہے 0.3 ہے 0.56 ہے تو یہ numbers بھی کیا ہوتی ہیں rational numbers ہوتی ہیں کیوں rational numbers ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کو change کرو گے means کہ decimal کو جب آپ یہاں سے remove کرو تو اس کی جگہ پہ آپ کیا لگاتی ہیں 1 اور اس کو جتنے بھی digits ہوں گے آپ اس کی جگہ پہ کیا add کر لیتے ہو 0 means کہ آپ decimal جو numbers ہیں ان کو بھی آپ rational numbers میں change کر سکتے ہیں تو اس لیے جو decimal numbers ہیں وہ بھی کیا ہوں گے rational numbers ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی condition ہے ٹھیک ہے کہ کون سے numbers جو کون سے decimal rational numbers ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو terminating اور اور جو recurring decimals ہیں وہ کیا ہوتکس میں آتی ہیں rational numbers میں آتی ہیں ٹھیک ہے terminating means کہ ایسے decimals جو after division کیا ہوجائیں ان کی جو division ہے وہ stop ہو جائے means کہ remainder 0 آ جائے اور جو digits ہیں وہ finite ہوں تو ایسے numbers کو ہم کیا بولتے ہیں terminating decimal اور recurring decimals وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ points کے بعد وہ infinite ہوں لیکن جو digits ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہو رہے ہوں repeat ہو رہے ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ 3 ہے یہ up to 100 آنے 0.333 یہ ایک digit ہے ٹھیک ہے decimal number ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آگے infinite number of times repeat ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیا جو value 3 ہے یہ بار بار repeat ہو رہی ہے تو ایسے decimals کو ہم کیا بولتے ہیں recurrent decimals بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو recurrent decimals ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں rational numbers ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ decimal میں جو terminating اور recurrent decimals ہیں ان کو ہم rational numbers بول سکتے ہیں ٹھیک ہے terminating mean which terminates mean کہ جب وہ end ہو جائے ٹھیک ہے تو ایسے جو recurring اور terminating decimals ہیں ان کو بھی ہم کیا بول سکتے ہیں rational numbers کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب rational numbers مزید divide ہوتا ہے دو پارٹس میں integers اور fraction ٹھیک ہے اب fraction کیا ہے fraction میں نے آپ کو بتا دیا کہ fraction کیا اس کو بولتی ہیں کہ جب بھی آپ values کو divide کی فارم میں لکھتے ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ fractions ہیں ٹھیک ہے اور fractions کو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ کیا ہیں rational numbers ہیں ٹھیک ہے تو اس example آپ یہ لے سکتے ہو کہ fractions میں کیا آگئی 1 by 2 1 by 3 2 by 5 5 by 2 تو یہ سارے سارے کیا ہیں fractions میں ہیں اور یہ جو ان کو ہم کیا بولتے ہیں rational numbers بولتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کس فارم میں ہے p by q کی فارم میں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں second part کی طرف چکے کیا ہے اس کا integers ٹھیک ہے اب integers کیا ہوتی ہیں integers کو denote کیا جاتا ہے z کے ساتھ ٹھیک ہے it is noted by z اور integers میں جو number آتی ہیں وہ کیا ہوں گے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to 100 تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں integers بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on اب integers کیا ہوتی ہیں integers ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس positive numbers بھی آتی ہیں اور negative number بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو integers کو اگر ہم further divide کریں تو یہ 3 parts میں divide ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ integers کے اندر کیا ہوں گے positive integers ہوں گے 0 ہوگا ٹھیک ہے and negative integers ہوگے ٹھیک ہے تو positive integer میں جو numbers آئیں گے وہ کیا ہوں گے positive numbers آئیں گے plus 1 plus 2 plus 3 up to so on اور جو negative integers ہیں اس میں جو negative numbers ہیں وہ آ جاتی ہیں minus 1 minus 2 minus 3 up to so on ٹھیک ہے تو یہ سارا مل کے آپ کے پاس کیا بن جائے گا integers بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اب جو positive integers ہیں ان کو اگر ہم further divide کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو جب آپ positive integers کے ساتھ 0 کو add کر دیتے ہو 0 1 2 3 4 5 up to so on تو یہ مل کے کیا بناتے ہیں آپ کے پاس whole numbers بناتے ہیں ٹھیک ہے اور whole numbers کو ڈیوڈ کیا جاتا ہے W کے ساتھ ٹھیک ہے تو جب آپ positive integers کے ساتھ 0 کو add کر دیتے ہو تو آپ کے پاس جو number system بنتا ہے اس کو ہم کیا بولتی ہیں whole numbers بولتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے natural numbers اور even numbers numbers کیا ہیں odd numbers کو ڈیوڈ کیا جاتا ہے وہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور odd numbers کو ہم بولتی ہیں عام زبان میں جو tak numbers ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوں گے 1 3 5 7 up to so on تو یہ numbers کیا کلاتی ہیں odd numbers کلاتی ہیں ٹھیک ہے اور prime numbers کیا ہوں گے prime numbers کو ڈیوڈ کیا جاتا ہے P کے ساتھ اور prime numbers وہ numbers ہوتی ہیں جو صرف اور صرف اپنے table میں آتی ہیں باقی اور کسی کے table میں نہیں آتی ٹھیک ہے دو numbers کیا ہوں گے 1 2 3 5 7 11 up to so on means کہ ایسے numbers جو 1 اور اپنے table میں آتی ہوں اس کے علاوہ کسی بھی table میں نہ آتی ہوں تو ایسے numbers کو ہم کیا بولتی ہیں prime numbers بولتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی numbers ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ whole number ہو natural number ہو even number ہو odd number ہو یا prime number ہو یا پھر integers ہو تو وہ سارے کے سارے کس میں آتی ہیں rational numbers میں آتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ان سب کو آپ کیا بول سکتے ہو کہ یہ سارے کے سارے numbers کیا ہیں rational numbers ٹھیک ہے اور rational numbers کو denote کیا جاتا ہے q کے ساتھ ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو جو rational numbers ہیں ان کی سمجھا دی ہوگی کہ rational numbers کس کو بولتی ہیں ٹھیک ہے ایسے numbers جو کہ p by q کی فارم میں ہوتی ہیں اور جو d denominator ہے وہ 0 کے equal نہ ہو تو ایسے numbers کو ہم کیا بولتی ہیں rational numbers تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ whole number national number even number odd number یا prime numbers یا integers کو ہم rational number بول سکتے ہیں تو ہاں ان کو ہم rational numbers کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں second part کی طرف جو کہ کیا ہے definition کا second part کیا ہے کہ union of rational and irrational number اب ہم دیکھتے ہیں کہ irrational number کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو irrational number بولتی ہیں کہ ایسے numbers جو rational numbers نہ ہو ٹھیک ہے which is not rational numbers اب وہ number کیا ہو سکتے ہیں وہ number ہوگا pi under root 2 under root 3 وہ numbers جو ہم surds کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جو surds کے اندر آ جائیں surds mean under root کے اندر آ جائیں تو ایسے numbers کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہیں irrational numbers ٹھیک ہے اب surds کے اندر جو number ہوتے ہیں ان کو him rational number کیوں بولتے ہیں کیوں جب آپ اس کو simplify کروگے تو آپ کے پاس جو decimal آئے گا وہ وہ decimal ہوگا کیوں سا ہوگا non recurring اب non recurring decimal کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ point کے بعد digits ہیں وہ repeat نہ ہوں وہ number جو digits ہوں گے وہ different ہوں گے تو ایسے decimal کو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ کون decimal ہے non recurring decimal ٹھیک ہے تو non recurring decimal وہ ہوتی ہیں کہ جب point کے بعد جو digits ہیں وہ repeat نہ ہو اور وہ کیا ہوں up to so on infinite number of times continue رہیں تو ایسے numbers کو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ non recurring decimals ہیں اور non recurring decimals ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں irrational numbers بولتے ہیں ٹھیک ہے سمپل کہ جب بھی آپ کے پاس non ریکرنگ decimal آجائے تو اس کو آپ کیا بولوگے irrational numbers بولوگے ٹھیک ہے اس میں pi special case ہے pi کو ہم کیا بولتے ہیں irrational number بولتے ہیں اور irrational numbers کو denote کیا جاتا ہے q dash کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو define کرنا چاہو تو آپ اس کو ایسے define کر سکتے ہو کہ irrational numbers are those which are not rational numbers ٹھیک ہے which are not rational جو rational نہیں ہوتے تو وہ کیا ہوں گے irrational numbers ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے بولیں کہ under root 25 یہ rational number ہے یا irrational number ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ اگر under root آج ہے تو اس کو آپ کیا بولوگے ایک rational number بولوگے ٹھیک ہے لیکن اس case میں ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ 25 کیا ہے ایک perfect square ہے کس کا 5 ہے ٹھیک ہے تو جب اب اس کو convert کروگے اس کا root find کروگے تو کس equal آئے گا 5 کی equal آئے گا اور 5 کیا ہے ایک rational number ٹھیک ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بھی ایک perfect ایسا digit جو perfect square ہے تو وہ کیا ہوگا وہ rational number ہوگا ٹھیک ہے اور ایسے numbers جو perfect square نہیں ہیں فر example under root 2 under 3 under 5 under 7 under 11 7 تو یہ سارے جو numbers ہیں ٹھیک یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں irrational numbers ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں irrational numbers تو real numbers کیا ہوتا ہے union of rational and irrational numbers union of rational and irrational numbers and it is denoted by r ٹھیک ہے اب rational number کیا ہوتی ہے آپ explain کر دیا جس کو لکھ سکتے ہیں p by q کی فارم میں ٹھیک ہے اور irrational numbers کیا ہوتی ہیں ایسے numbers جن کو p by q کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic I hope آپ کو سمجھا گئی ہوگی real numbers کیا ہوتی ہیں کیسے آپ ان کی پیچان کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا جو task ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے exercise 2.1 کا question number 1 جو ہے question number 1 exercise 2.1 ہے page number 54 ہے آپ نے in question number 1 to 10 consider the numbers آپ کو numbers دیئے گئی ہیں ٹھیک ہے ان numbers میں سے آپ نے question دیا گیا ہے which are whole numbers آپ find کرنا ہے کہ whole numbers کون سے ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ whole numbers ہوتی ہیں جو 0 سے start ہوتی ہیں تو آپ دیکھو گے یہاں positive integers جو آپ اپنی copies پہ note کر لوگ یہاں پہ جو home bar کے note کریں question 1 سے لے 10 یہ question آپ نے attempt کر گئی ٹھیک تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ